موسیقی دھیان سے دیکھیں اس خاص رپورٹ میں دیش کے دکانوں سے غائب ہو رہی ہے میگی نوڈلز کئی راجیوں نے میگی کی بکری پر پتیبند لگا دیا ہے کئی بین لگانے کی تیاری میں ہیں زور شور سے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ نمونوں کی جانچ میں خطرنات کیمیکل کی ماترہ تائے مانک سے زیادہ یعنی جان لیوا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جو سرکاریں آج یہ دلیل دے رہی ہیں کہ میگی کو کھانا خطرناک ہے اگر وہ تین سال پہلے ہی آنکھیں کھلی رکھتی تو آج یہ نوبت نہیں آتی جانکاروں کی مانے تو یہ بات کسی سے چھپی نہیں کہ میگی ان جنگ فوڈ کی شرینی میں آتی ہے جس کا سیون بچوں اور بڑوں کے لیے بے حد ہانی کارک ہے چوکانے والا یہ خلاصہ غیر سرکاری سنسطان سینٹر فور سائنس اینڈ انوارمنٹ نے سال دوہزار بارہ میں ہی کر دیا تھا سی ایسی نے سال دوہزار بارہ میں میگی کے سیمپل کی ٹیسٹنگ کی تھی اور جو نتیجے سامنے آئے تھے وہ ڈر آنے والے تھے میگی میں نمک کی ماترہ کافی زیادہ تھی ایک پیکٹ میگی میں تین گرام نمک ہے جبکہ پورے دن ایک وقتی کو صرف چھے گرام نمک کی ہی درکار ہے یعنی دن بھر جتنے نمک کا سیون کرنا چاہیے اس کا تقریباً 50% نمک میگی کے ایک پیکٹ میں ہی ہے یہی نہیں میگی کو صحت کے لیے لابدھائک بتایا گیا ہے جو کی صحیح نہیں ہے 70 گرام میگی کے پیکٹ میں فائبر کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن وہ نام مات رہے کیونکہ اس میں 70% کاربو ہائیڈریٹ ہے میگی کو لے کے سپیسیفکلی اتنا کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ 3 گرام سالٹ ہمیں ایک پیکٹ میں اس سمجھ جو ہم نے چیک کیا تھا ملا اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ یہ 3 گرام لگ بھگ 60 سے 70% سالٹ ہو جاتا ہے جو کی آپ کے ریکمینڈڈ ڈائیٹری انٹیک ہے مان لیجیے آپ کو 5 گرام دن میں لینا ہے جو کی ریکمینڈڈ ہے اگر آپ 3 گرام ایک بچہ اگر روز میں ہی کھاتا ہے تو وہ صرف مہگی سے لے رہا ہے تو باقی اور سورسز سے سالٹ جو بھی اگر آئے گا تو یا تو وہ بہت زیادہ ہی اوورال سالٹ انٹیک کو کانٹریبیوٹ کرے گا دراصل سی ایسی نے برگر، انسٹنٹ نوڈلز، آلو چپس فرائیڈ چکن اور فرنچ فرائز کا وشلیشن کیا تھا نتیجوں سے صاف ہوا تھا کہ سبھی جنگ فوڈ کے سیون سے ڈائیبیٹیز، دل کی بیماریاں اور موٹاپا بڑھنے کی سمبھاب نہ ہے لیڈ کا لیول ہائی ماترہ میں ملا ہے جو مہگی کے سیمپلز چاہ تک ملی نولیج ہے اور لیڈ اگر ہائی ہو آپ کے بلڈ میں آپ کے کھانے میں نہیں لیکن آپ کے بلڈ میں اگر لیڈ لیولز ہائی ہو تو اس سے زیادہ تر بچوں میں یا بڑوں میں پیٹ درد کی شکایت کانسٹی پیشن کی شکایت وومیٹنگ کی شکایت ہو سکتی ہے ٹرانس فیٹ سالٹ شگر یہ تینوں بہت ہی زیادہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک کٹیگری آف ڈیزیز بولتے ہیں نون کومنیکیبل ڈیزیز جس کے اندر آتا ہے اوپیسٹی ہائیپرٹنشن کارڈیو ویسکلر ڈیزیز ڈائیبیٹیز گلوبلی یہ بات بہت ہی اس چیز کو لے کے بہت زیادہ کلیر سائنٹیفک ایویڈنس ہے اس چیز کو لے کے ریگولیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں ضرورت ہے کہ جاچ ایجنسیاں نیانترن برتے تمام سپسٹارز جو ایسی سامگریوں کا پرچار کرتے ہیں وہ سوچیں اور سمجھیں اور ضرورت یہ بھی ہے کہ آپ خود سوچیں سمجھیں کہ جس چیز کا آپ سیون کر رہے ہیں وہ آپ کے سواست کے لیے فائدے مند ہے یہاں نکارک سوال اٹھتا ہے کہ یوپیے کی سرکار نے دوہزار بارہ میں سی ایسی کی ریپورٹ کو نظر انداز کیوں کیا کیا اب تک میگی کے نام پر لوگ دو منٹ میں ہی پکا پکایا زہر کھا رہے تھے کیا پہلے کی سرکار کی لاپروہی کی وجہ سے پچھلے تین سال سے میگی کھانے والوں کی صحت کے ساتھ کھلوار ہو رہا تھا ڈلی سے ششانکی سنگھ اور موسمی سنگھ کے ساتھ آج تک بھی ارو صرف میگی نہیں بلکہ اور جتنے بھی ایسے پروڈکٹس ہیں ان سب کی جانچ ہونی چاہیے میگی کے خطرے کو لے کر آواز تو پہلے سے اٹھ رہی تھی لیکن دو منٹ کے نوڈلز کے ٹیسٹ کے آگے کسی نے کان نہیں دھرے اب میگی میں گھلے ملے کیمیکل کا سچ سامنے آ رہا ہے تو دل سے لے کر آنکھ اور دانتوں سے لے کر آنکھ تک پر سیسے کے خطرے سے ڈاکٹر آگا کر رہے ہیں میگی کے خطرے کا سائرن تو آج بج رہا ہے لیکن پتہ نہیں کتنے مہینوں یا برسوں سے میگی کا زہر ہمارے آپ کے جسموں میں اتر رہا تھا گرم میگی اور اوپر سے چٹکھارے دار مسالہ پوری ریسیپی کو لا جواب بنا دیتا ہے لیکن میگی کے نوڈلز کی طرح اس کے راز بھی اُدھر کر اب سامنے آ رہے ہیں سرکار نے کئی دنوں کی جد و جہد کے بعد میگی کو رکھنے بیچنے بنانے پر تو پابندی لگا دی لیکن سوال تو اب صحت کا ہے میگی میں تائے ماترہ سے زیادہ گھلا ملا سیسا ایک طرح کا دھیما زہر ہے جو دھیرے دھیرے پورے جسم کو شکار بناتا جاتا ہے سب سے پہلے مستشک کی بات کریں تو سر میں درد سے لے کر سوچنے کی طاقت پر برا اثر پڑنے کے سنکیت میڈیکل ریسرچ میں ساف طور پر ملتے ہیں دل پر بھی سیسا اتنا برا اثر ڈالتا ہے کی بلڈ پریشر سے لے کر دھڑکانے تک بے کابو ہو جائے سیسا ایک ایسا پدارت ہے جو ہڈیوں کے لیے بھی خطرناک مانا جاتا ہے اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ساتھی پچانے کی طاقت سے لے کر آتوں کو گمبیر نقصان تک کا خطرہ پیچھا نہیں چھوڑتا بچوں میں کاغنیٹیو ایفیکٹس آتے ہیں ان کا پڑھائی میں من نی لگنا کانسنٹریشن کی ایفیکٹس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس سے انکیفلوپیتھی بھی ہوتی ہے which is a serious condition but اس میں لیڈ لیولز بہت ہائی ہوتے ہیں آئرین ڈیفیشنسی خون کی کمی انیمیا ہونا یہ بھی ایک لیڈ لیولز کی وجہ سے ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی ایسے سیمٹمز آ سکتے ہیں کڈنی پرابلمز ہو سکتے ہیں میگی میں خطرے کی حد کو پار کر چکے سیسے سے گردے کی خرابی سے لے کر توچہ اور پھیپڑوں تک پر اثر پڑتا ہے سانس لینے میں پریشانی ہو سکتی ہے اور کئی دفعہ تو وہ پھیپڑوں کو گمبیر نقصان پہنچنے کا بھی ڈر ہوتا ہے یہاں تک کی دانت پر بھی سیسا اپنا خطرناک اثر چھوڑ جاتا ہے دانت اور مسوڑے کمزور ہو سکتے ہیں میگی کا مزیدار جائکے دار ڈسٹ تو شاید زبان کو ہمیشہ یاد رہے گا لیکن برسوں سے جسے ہم دو منٹ کا جھٹپٹ فود مان کر مزے سے کھاتے رہے اس کا سچ اب سامنے آ رہا ہے یو پی کے بارہ بنکی سے لیے گئے میگی کے سیمپل میں تو سیسا تیہ ماترہ سے قریب سترہ گناہ زیادہ پایا گیا حالانکہ کمپنی نے اس صفائی میں اپنے پروڈکٹ کو کلین چٹ تو دے دی لیکن زہت کے سوال کے سامنے کوئی دلیل نہیں چلتی ششانکی سنگھ کے ساتھ آج تک بیورو بیواد کی شروعات ہوئی میگی میں مونو سوڈیا بلوٹامیٹ یعنی ایم ایس جی کی موجودگی کو لے کر فوڈ کمپنیاں اس کے استعمال سواد بڑھانے کے لئے کرتی ہیں لیکن جانچ کے دوران میگی میں ضرورت سے زیادہ لیڈ پائے جانے سے ہر کم مچ گیا جائپور کے ایک لیب میں ہمارے سنبادہ تھا لیب کے اندر شرط کمار نے جا کر پرطال کی کہ آخر میگی کوالٹی ٹیسٹ سے کیسے گزرتی ہے ذرا سوچیں ہم خود جاتے ہیں لیب کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ کوالٹی ٹیسٹ میں میگی پاس ہوتی ہے یا فیل ہوتی ہے یا میگی میں کیا دکتیں آتی ہیں کیونکہ لیڈ کی ماترہ زیادہ بتائی جا رہی ہے حالانکہ کمپنی کا کچھ اور ترک ہے اگر ایم ایس جی کی بات کی جائے تو کمپنی بولتی ہے کہ وہ نیچرل سورسز سے بھی آتی ہے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن کئی جگہ ایسی ریپورٹس آئی کہ جو جتی ماترہ ہوتی اس سے یہ زیادہ نکل رہا ہے اس میں گھور کرنے والی بات یہ ہے کہ نیسلے کمپنی کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہوتی ہے جو پریس بریفنگ ہوتی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی ابھی تک لاب ٹیسٹ ریپورٹس آئی ہیں وہ ہم سے ڈسکلوز نہیں کی گئی ہیں مہگی کو لے کر جو جانچ پرتال ہوتی ہے اس میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو کی زیادہ پائے گئیں لیکن اس سے بھی ہڑکم مچا اور اس سے بھی جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ سلسلہ دیش بھر میں ہو رہا ہے جیپور میں ہمارے سمباداتہ نے لاب کے اندر جا کر پرتال کی مہگی کا کوالٹی ٹیسٹ آئیے دیکھتے ہیں گھر گھر کی ریسوئی میں جگہ بنا چکی مہگی اب راشن کے جھولے سے باہر ہے دکانوں میں سجے پیکٹ سوالوں کے گھیرے میں ہیں اور پریوک شالاؤں میں چل رہا ہے مہگی کا امتحان آج تک کی ٹیم نے جیپور کی ایسی ہی ایک پریوک شالہ میں جا کر دیکھا کہ کس طرح مہگی میں لیڈ اور ایمیس جی یعنی مونو سوڈیم گلوٹامیٹ کی جانچ ہوتی ہے کئی جگہوں سے ایسی خبر آئی ہے کہ مہگی میں لیڈ اور ایمیس جی کی ماترہ زیادہ ہے اس کے بعد آدھاستان سرکار نے بھی سبھی جیلوں میں مہگی کے ٹیسٹ کے آدیش دیئے ہیں ہر جگہ سواس وواق کی آدھیکاری نمونے لے رہے ہیں اور نمونے لے کر یہاں پر سی اے جی لیب ہے جیپور میں جس کو سرکار نے ادھکرط کر رکھا ہے جانچ کے لیے وہاں بھیجے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نمونوں کی جانچ ہوتی ہے یہ جو مہگی ہے مہگی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو نکال کر یہاں پر کیونکہ ویٹ بہت اہم ہوتا ہے اسی ویٹ کے انصار اس میں لیڈ اور ایمیس جی کی ماترہ دیکھے جاتی ہے اس طرح سے یہاں پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اسی طرح ایمیس جی کے لیے ایمیس جی کے لیے اس طرح سے اس کو گرائنڈ کر کے اس کو نمونے بنایا جا رہے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے تو یہاں سے یہاں ایک سیمپل تیار کرنے کا کمرہ ہے جہاں پہلے سب سے پہلے سیمپل تیار ہوتا ہے اس کے بعد یہ سب مسینوں میں جائے گی ٹیسٹ کے لیے وزن لینے کے بعد مہگی امتحان کے اگلے چرنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے سیمپل لے کر سیمپل لینے کے بعد ویٹ کیا گیا ہے ویٹ کرنے کے بعد اس مہشین میں سیمپل کو تیار ہونے کے لیے ڈالا گیا ہے جو ایکسپیٹ ہے ان سے باتچیت کرتے ہیں نام کیا آپ کا بیجے چیزے رہا بیجے جی کیا کیا آپ نے ویٹ کرنے کے بعد سیمپل ویٹ کرنے کے بعد مہ کیا ہے اس کا یہ مہشین ہے اس کا نام ہے مائکروویف ڈائزیسٹر اس میٹل انیلیسیس کے لیے دو میتھڑ ہیں ایک تو اپن میتھڑ ہے اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے مائکروویف ڈائزیسٹر میں کہا ہے ویٹ کرنے اور اپنے پاس سیمپل کیا پریفیشن ہو کے آ جائے گا پھر اس پریفیشن ہونے کے بعد میں ڈائریکٹ اپن آئی سی پی ایمیس میں رن کر دیں گے تو کہا ہے کہا ہے کہ ٹائم کنجیوئنگ جو میتھڑ ہے اس سے کہا ہے ٹائم سیوئنگ مالا میتھڑ آ گیا اور یہ کہا ہے سیمپل تیار ہونے کے بعد ایک الگ مشین چیک کرتی ہے کہ اس میں کتنا لیڈ ہے جو سیمپل تیار کیا گیا تھا وہ اس فارم میں آ جاتا اس طرح سے سیمپل تیار ہو کر یہاں پر آتا اس مشین میں جو ہیوی میٹل ہے وہ ٹیشٹ ہوتی ہے سیمپل کو یہاں رکھا جاتا ہے اس کے طرح یہ آپ چھوٹی چھوٹی جو پائٹ دیکھ رہے ہیں اس کے طرح یہ مشین کے اندر سیمپل جا رہا ہے جو سیمپل لیا گیا ہے میگی کا جو ایکسپرٹ ہے یہاں پر اسے ہم باتچیت کرتے ہیں کیسے آپ لوگ سیمپل تیار کر کے اس کو اندر بھیج رہے ہیں پہلے سیمپل جو بھی تر جو بھی فوڈ بٹیریل جس کا ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے ہیوی میٹلز نکال لے ہیں اس کو ہم ڈیجیسٹ کر کے اس کو لیکوٹ فرم میں لاتے ہیں لیکوٹ فرم سیمپل یہاں پر اس مشین میں جاتا ہے جس کا کی نام ہے انڈکٹیو کپل پلازما ماس سپیکٹرو فٹرومیٹری اس میں ہیوی میٹلز نکالتے ہیں اس کی مشین کی خاصیت یہ ہے کہ مائنیوٹ لیول پہ بھی یہ دی ہے کوئی چیز ہیوی میٹلز تو وہ ڈیٹکٹ ہو جاتی ہے جیسے میگی کو لے کر دوسرا بیواد مونو سوڈیم گروٹامیٹ کی موجود کی کو لے کر ہے سیمپل تیار کرنے کے بعد یہاں لیا جاتا ہے یہ ایمیجی جانچ کرنے والی مشین ہے جو ٹیکنیکل اسٹاپوں سے باتشیت کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے بیجے چیزے کیسے ایمیجی کیا ہوتا ہے اور کیسے جانچ کرتے ہیں سر مونو سوڈیم گروٹامیٹ اس کا پھول فرم ہے اور کہا ہے کہ ایک ایسنس انیسر ہے اس میں اسنس بیڑاتا ہے کوئی بھی کمپاؤنڈ آتا ہے تو مہیگی کے اندر کہا ہے کہ ایسنس کے اندر انصار اللہو نہیں ہے کہ اس میں یہ ہونا نیچی ہے پھر بھی مہیگی کے اندر یہ پایا گیا ہے تو کہا ہے کہ ہم بھی ایونیس کے لیے سیمپل لے کے اور اس کے انالیسس کر رہے ہیں تو اس کے لیے کہا ہے سیمپل پرپیشن کرتے ہیں سیمپل پرپیشن کرنے کے بعد میں یہ انسٹرومنٹ ہے ہے ہائی پرپورمنس لیکوڈ کرومیٹو گرافی اس سے کہا ہے کہ سیمپل میں پی پی م لیوال تک ایم ایس جی کا ملہو ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اس میں کہا ہے کہ یہ سیمپل آتومیٹک لیتا ہے اس میں یہ ہے یہاں پہ سیمپل ٹرے ہے اس میں چھوٹی وائلز ہوتی ہے ان وائلز کے اندر ہم سیمپل لیتے ہیں پھر پیشن کر کے پھر کمپیٹر کے اندر یہ سوپٹیور بیسٹ ہے انسٹرومنٹ سوپٹیور میں کمباند دیتے ہیں اور وائل نمبر اس میں پوزیسن کے روز آپ دیتے ہیں پھر یہ آتومیٹک وائلز میں سے سیمپل لیتا ہے اور اس کا انیلیسز کر کے اور یہ اس طریقے گراف آئے گا گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایمیجی کی جانچ ہو رہی ہے مسین میں سیمپل کو ڈالا گیا اس کے بعد وہ جانچ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے کمپیوٹر پر گراف آ جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس میں ایمیجی کا جو کانٹینٹ ہے کتنا زیادہ ہے کتنا ہونا چاہیے یہ سارا کچھ اس مسین پا جاتا ہے اس طرح سے یہاں پر پوری جانچ کی جا رہی ہے مہگی کی راجستان سرکار جو جانچ کروا رہی ہے اس میں سبھی جیلوں سے سیمپل لے کے بھیجے جائیں گے اور پتا لگایا جائے گا کہ لیٹ کی ماترہ اور ایمیجی کی ماترہ کتنی ہے کیمرا مرکل سرما کے ساتھ شارت کمار جائپور آج تک ہماری اس خاص پیش کرش میں بس اتنا ہی دیش ویدیش کی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہے گے آج تک موسیقی